مرحبا بھائی نے ماشاءاللہ کو کلامِ اعلیٰ حضرت سنایا سب کو لطفایا سب محضوظ ہوئے سبحانہی ایک کلام میرا بھی دل کر رہا ہے آپ کو سید یاد حضرت سبحانہی اور یہ کلام ایسا ہے کہ آپ کیونکہ دورِ حاضر کا تقاضہ بھی ہے جس طرح معاملات ہیں فتنے ہیں اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اس دنیا سے جب جانا ہو تو ایمان کے ساتھ گمبدِ خضرہ کے سائے میں حضور کے جلووں میں اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے تو اب یہ کلام ایسا ہے کہ اگر مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا انشاءاللہ حضور کی بارکہ میں عرض کرتے ہیں مل کے ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں سر پر فرمائے کہیے نا ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں سر پر فرمائے ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں سر پر فرمائے ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں حضور سے پاکے ہیں پھر کیسا چمکایا ان کے صدقے نا جانے کتنوں کو چمکایا اپنے محبوب سے حضور کی تھی قبلہ ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں سینے میں سینے میں تو بسے 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 آپ میں آپ سا جائے آپ آئیے ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں ایک چمک تجھ سے پاکے ہیں کلام کو کلام اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کلام کو کیا کہنا سبحان اللہ لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ اشار سناوں گے اس کے کہ برستانہ نہیں برستانہ نہیں اپنے برستانہ نہیں برستانہ نہیں میرا لیکن ہم ہم اپنے برستانہ ملتانہ مدمن نہیں تھی کھوٹا کچھ کھوٹا مدمن نہیں تھی کھوٹا کچھ کھوٹا مدمن نہیں تھی کھوٹا مدمن نہیں تھی کھوٹا مدمن نہیں تھی کھوٹا مدمن نہیں تھی کھوٹا میں نے ایک شیلی 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 تھوڑی دیر رکھنا ہے اور آپ سب نے وہاں مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ لطف آئے گا اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں حرم کی زمین اور قرآن رکھ کے لئے حرم کی زمین اور قرآن رکھ کے لئے اب یہ جو تین شیل پڑھوں گا نا یہ آپ نے شیل سمجھے نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے اب جہاں آئے اب جہاں آئے